بھائی اور دوستو ایک بچ پرست اپنے بچ کو یاد کیا کرتا تھا یا سنم یا سنم ستر سال گزر گئے ایک دفعہ اس کے موں سے غلطی سے زبان پھسل گئے یا سمد یا سمد تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی لبیک اے ہی ہی لبیک یا عبدی لبیک فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہے نہیں مغلطی سے کیلئے اللہ نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارے آج پکارا تو ہے جب بھول کئی پکارا ہے اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے ہم تو مسلمان ہیں مشرق کافر ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آئے بہلے آدمی ابراہیم ہے جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے پہلے مہمان نوازی کی ایسی بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار بسم اللہ تو پڑھ لے وہ کہنے لے گا میں تو اللہ کو جانتا نہیں کس کو پڑھوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا اٹھایا گا نکل جا میں اللہ کے منکر کو کھانا نہیں کھلا تھا وہ اٹھ کے دوازے تک نہیں پہنچا کہ جبری لائے گا واہ میرے رب تو ایسا مہربان لوگوں نے تجھے کیا سمجھ لی جبری لائے گا تنبیہ لے کر کس کی خاطر مشرق کی خاطر کس کو تنبیہ کی جا رہی خلیل اللہ چار ہزار نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی کہ ابراہیم منکر تو وہ میرا تھا ستر سال سے میں نے روٹی بند نہیں کی تو کون تھا روٹی اس کے آگے سے اٹھانے والا یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتا تیرے پاس تو مہمان بنا کے بے جاتا بلاو اسے کھانا کھلاو یہ اللہ مشرق کے لیے ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی دور لگوا دیو بھائی آجا 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 میرے اللہ نے تو مجھے ڈانٹ دیا تیری خاطر آو وہ کہنے کا بھائی ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے میں اسے مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے چل مجھے اس کا کلمہ ہی پڑھا دے ایمان بھی نصیب ہوگی تو کسی کو گناہ میں دیکھ کے حقیر نہ جانو اس کی حوصلہ اوزائی کرو اس کو پیار کرو اس کو سینے سے لگاؤ اس کے لئے دعا کرو اللہ کرے گا چھوڑ دیکھ یہ شرابی ہے یہ جواری ہے یہ جرسی یہ لہجے اختیار نہ کرو اللہ بڑا غنی بینعاز ہے بہتا نہیں کس کو کس بات پر معاف کر دے اور کس کو کس بات پر پکڑ لے اسے کوئی پوچھنے والا ہے کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرے ہاں بشک اللہ کا قانون ہے کہ یزید اور حسین ایک ترازو میں نہیں تولے جا سکتا یہ اللہ کا قانون ہے ورنہ تو ساری کربلاؤں کو آگ لگا دو رات کا زانی اور رات کا رونے والا اگر دونوں کے لئے برابر قانون ہے تو قرآن کو بھی آگ لگا دو سیرت کو بھی آگ لگا دو کربلاؤں کو بھی آگ لگا دو سوالہ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو رات کو ناشنے والی رات کو رونے والی اگر برابر ہیں زکاة دینے والا جوڑ جوڑ کے جدادیں بنانے والا اگر یہ برابر ہو جاتے ہیں تو قرآن کو اٹھا کے برابر دو کسی جگہ لیکن اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا جس کو چاہے ماف کرے جس کو چاہے پکڑ لے تو بھائیو اگر شراب کی عادت ہے تو توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے موسیقی